پیٹرول کی ٹینکی میں ریزرب پوائنٹ وہ ہوتا ہے جب پیٹرول ماپنے والا گیت جواب دے جاتا ہے تب بعض کنجوسوں کو احساس ہوتا ہے کہ اب معاملہ چند میلوں کا رہ گیا ہے اور وہ دائے بائے پیٹرول پمپ دیکھنا شروع کرتے ہیں مگر بعض اقل من گاڑی یا بائک بن ہونے کے بعد ہی سمجھتے ہیں کہ پیٹرول ختم ہے یہی معاملہ اخلاقیات کا ہے اللہ پاک نے انسان کو انسانی اخلاقیات کی بنیاد پر انسان قرار دیا ہے اخلاقیات کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ انسان کی ضمیر اور شعور کا ارتقاء ہے جو اس سطح تک پہنچتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو انسان قرار دینے کا فیصلہ کیا جس میں یہ اخلاق نہیں اس میں انسانیت ہی نہیں لہٰذا اس سے مزید کوئی توقع بھی نہیں کسی کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک انسانی صفت ہے جس کو ہر مذہب پروموٹ کرتا ہے کسی غریب رشتدار کی مدد کرنا بڑوں کی عزت کرنا نرمی سے گفتگو کرنا پڑوسی کو تنگ نہ کرنا ملاوٹ نہ کرنا یہ انسانی اوصاف ہے جن میں یہ اوصاف نہیں وہ کسی بھی مذہب کا بندہ نہیں ہو سکتا لوگ اخلاقیات کو اللہ پاک کے مشورے سمجھتے ہیں کہ جو عمل کرے اس کا بھی بلا اور جو نہ کرے اس کا بھی بلا شریعت اخلاقیات پر کوئی افائیار تو نہیں لکھواتی مگر یہ واضح کر دیتے ہے کہ اس بندے کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں مثلا اگر آپ کسی کو رستہ نہیں بتاتے یا مسکرا کر بات نہیں کرتے یا سلام نہیں کرتے یا اس کے مانگنے پر بھی پانی اس کو نہیں دیتے تو آپ کے خلاف قانونی کا روایہ تو نہیں کی جا سکتی مگر آپ کو کچھ حیوانات سے تشبیح ضرور دی جا سکتی ہے اور یہ کہاں جا سکتا ہے کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے رشتہ داروں کی مدد کا مشورہ دیا ہے حکم نہیں دیا جبکہ اللہ پاک نے جہاں بھی انفاق کا ذکر فرمائے ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو یہ حق ادا نہیں کرتا وہ ان کا حق کھا جاتا ہے اور اس حق تلفی پر اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی جگہ اس انفاق کا حکم دیا گیا ہے کہیں اس کو ایمان کے علامت قرار دیا گیا کہیں اس کو نیکی کا جز قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص نیک ہی نہیں ہو سکتا